ملک بھر میں کرونا کے وار جاری چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار چار سو ارسٹھنے کیسے سامنے آگئے مولک وبا نے مزید سر سٹھ جانے لے لی جانبہہ کفرات کی مجموعی تعداد چودہ ہزار ایک سو اٹھاون ہو گئی فال کیسز کی تعداد بھی بیالیس ہزار تین سو چوراسی تک جا پہنچی بڑھتے کرونا کیسز پر ان سی او سی کا خصوصی اصلاح آج پھر ہوگا ان سی او سی کے مطابق پچاس سال کی عمر کے لوگوں کی ویکسینیشن کے لیے ریجسٹریشن کا عمل تیس مارچ سے شروع ہوگا اسلام آباد پنڈی میں کوبٹ کے اتھرچ ٹرینہ وہ پھیل رہا ہے یار پلیز ایس او پیس فالو کر لو کیوں انے ٹیٹھو پلان بی بھی ہے جڑے ایس او پی نہ مننے مودہ کر کے دو لاؤ یہ فیر من ہوگے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا مشکل وقت سے گزر رہی ہے کوویٹ سے بچاؤں کے لیے پلیز ایس او پیس فالو کرو سابق کپتان کومی ٹیم وسیم اکرم کا وجہ پیغاں کہا پنجاب میں لاہور راول پنڈی اور اسلام آباد میں بابا پھیل رہی ہے پلان بی پر عمل کرنا ہوگا ڈنڈا پکڑو جو عمل نہیں کرتا الٹا کر کے پٹائی کرو سابق بھارتی کپتان سیشن ٹنڈلکر کا کرونا ٹیس مصبتہ گیا سیشن ٹنڈلکر نے ٹویٹ میں کہا کہ خوف کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود معمولی علامات پر کوویٹ ٹیسٹ کرایا گھر کے دوسرے تمام افراد کا کوویٹ ٹیسٹ منفی آ گیا ملک پر مسلط نہ اہل ٹولہ عوام کو لوٹ رہا ہے ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ چور چور کا شور مچا کر عوام کو لوٹ دے جاؤ پیٹرولیم بہران میں ملک کے 122 عرب روپے ڈبونے والے ندیم بابر کو صرف عوضے سے ہٹانا کافی نہیں انہیں تو جیل میں ڈالنا چاہیے موجودہ حکمران 400 عرب کی چینی کھا گئے آٹی کی قیمتیں عوام کی پہنسے دور کر دیں شرع ترقی کو منفی سطح پر لے گئے عوام ان بہروپے حکمرانوں کی اصلیت جان چکے ہیں اعتصاب ہوتا تو عمران خان عثمان بزدار جانگیر ترین اور خسرو بختیار جیل میں ہوتے چینی آٹے اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی غریب کی پہنسے دور کوئٹا میں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت بارہ سو روپے تک جا پہنچی چینی یوٹریلٹی سٹورز پر دستیاب نہیں لاہور میں چینی کی پرچون قیمت کی سنچری مکمل کرنے کے بعد بیٹنگ جاری وزیراعظم عبران خان کی ہدایت پر پنجاب میں گناہ فروشوں زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن مختلف شہروں میں گناہ فروشی پر انچاس افراد کے رفتار 68 مقدمات درج کیے گئے ہیں چیف سیکیٹری کو پیش کی گئے رپورٹ کے مطابق گناہ فروشوں کو دو کروڑوں پیس سے زائد جرمانے کیے گئے اس کے علاوہ زخیرہ کی گئی چینی آٹے کی ہزاروں بوریاں پانچ ہزار کلو گرام سے زائد گئے اور تیرہ سو لیٹر سے زائد کوکنگ آئل کے ڈبے ضبط کیے گئے پی ای اے کا سیاحت کے فروغ کے لیے بڑا اخدام لاہور سے سواد کے بعد سکردو کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ پہلی اطارفی پرواز آج دوپہر کو لاہور سے اسکردو کے لیے روانہ ہوگی یک طرفہ کرایا سات ہزار پانچ سو روپے مقرر سفہ ڈیڑھ گھنٹے میں تیہ ہوگا چیرمن ایچی سی ڈاکٹر تارک بنوری عہدے سے فارغ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ایچی سی ترمیمی آرڈینس دوہزار اکیس لاگو چیرمن ایچی سی کی مدد دو سال کر دی گئی تارک بنوری کو سابق وزین آزم شاہد خاکانہ باسی نے مئی دوہزار اٹھارہ میں تیونات کیا تھا تارک بنوری نے مئی دوہزار بائیس تک چار سالہ مدد پوری کرنا تھی پیٹرولیم بہران پر وزیراعظم کے معاملے خصوصی ندیم بابر اور سیکرٹی پیٹرولیم کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا وفاقی وزیر اصد عمر کے مطابق دونوں کو پیٹرولیم بہران کی شفاف تحقیقات کے لیے ہٹایا گیا ایف آئی اے گزشتہ سال پیٹرولیم بہران کی نوے روز میں فورنزک تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرے گی ادھر پیٹرولیم ڈیویشن نے آل مارکٹنگ کمپنیوں کے فورنزک آرڈٹ کے لیے آڈیٹر جنرل کو خط لکھ دیا آمدن سی زائد احساسوں کے کیس میں نولی کی راہنما رانس ناولا کی درخواست زمانت سماعت کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ 31 مارچ کو سماعت کرے گا گزشتہ ہفتے بینچ کی ادم دستیابی کے بعد کیس غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا تھا رانس ناولا آمدن سی زائد احساسوں کے کیس میں ہائی کورٹ سے ابوری زمانت پر ہیں وزرالہ پنجاب اسمان بزدار کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا غیر فطری اتحاد اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے تحریک انصاف کی حکومت نے سابق دور کی خرابیوں کو درست کیا ہے تمام علاقوں کی یقصہ ترقی پر یقین رکھتے ہیں وزرعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان اپنا اصل مقام حاصل کرے گا وزرعظم کے معاملے خصوصی ملک امین اسلم اور عراقین قومی اسمبلی سے ملاقات میں گفتو کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہم نارے نہیں عمل پر یقین رکھتے ہیں قوم ایک رکٹیم کے سابق اپتان وسیم اکرم نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ کرونا ایسو پیس پر عمل کیا جائے مزید کہا اگر کوئی عمل نہیں کر رہا تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے ایم ویل اہوپ آپ لوگ بھی بہتر ہو ہیلتھ وائس بھی not just in پاکستان all over the world especially in these testing times اور میں نے پڑھا بھی ہے دیکھا بھی ہے کہ پنجاب سائٹ پہ especially میں سہر لاہور میں اسلام آباد بندی میں کوورٹ کے اثر سٹرین ہے وہ پھیل رہا ہے یا پلیز ایسو پیس فالو کر لو کیوں میں نے ٹیٹھو پلان بی بھی ہے پلان بی ایک ہے پھڑ لو سوٹا مجھے ایسو پی نام انے مودہ کر کے دول آو یہ فیر من ہو گئے نومل آباد سے تم نے بات نہیں ماننی لیجنز سامق بھارتی کپتان سچن ٹنٹولکر کا کرونا ٹیس مضبط رپورٹ اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے سچن ٹنٹولکر گھر کے دوسرے تمام افراد کا کوویڈ ٹیس منٹی آیا ان کی جانب سے یہ بھی لکھا گیا سامق بھارتی کپتان سچن کا کرونا ٹیس مضبط رپورٹ ہوا اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے گھر کے دوسرے تمام افراد کا کوویڈ ٹیسٹ منفی آیا ہے خود کو گھر پر کرنٹینہ کر لیا ہے سچن کی جانب سے ٹوئٹ کیا گیا آگے بڑھیں گے مرغی کا گوشت ہو سبزیاں ہو یا روز مرہ استعمال ہونے والی دیگر اشیاء ہر چیز کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کراچی میں چینی ایک سو دس روپے فی کلو فروخت ہونے لگی آٹھا اسی روپے کلو جبکہ کوکنگ آئل تین سو چالیس روپے لٹر فروخت ہو رہا ہے لاہور بھر میں چینی سبزیاں مرغی کا گوشت اور انڈوں کی مہنگے دامو فروخت کا سلسلہ جاری ہے مرغی کے گوشت کی قیمت تین سو پینسٹھ روپے کلو تک پہنچ گئی ہے گجنوالا میں مرغی کا گوشت تین سو پچاس روپے کلو بیچا جا رہا ہے ادھر پشاور کی بات کریں تو پشاور میں زندہ برائلر کی قیمت دو سو اکسٹھ روپے تک پہنچ گئی ہے کوئٹا میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے وہاں پر چکن گوشت تین سو اسی روپے سے چار سو روپے کلو بک رہا ہے چینی ایک سو چار روپے کلو اور آٹے کا بیس کلو والا تھیلا بارہ سو روپے کا ہو چکا ہے اس کے علاوہ روز برہ استعمال ہونے والی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ملک بھر میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے لاہور میں بھی انتظامیہ گراہ فروشی رکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے چینی آٹے اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں اسی پر بات کریں گے میں جوائن کی ایکسپرس نیوز کے نمائندے اضافہ ہو گیا ہے انتظامیہ کیا کر رہی اب جی بلکل سناولہ چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ رمضان سے پہلے ہی ضرورت زندگی کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا جسے شہری بڑے پریشان ہے ابھی چونکہ حکومت کی طرف سے چینی کی دیلوں کے خلاف کارنے کا سطح شروع ہوا تو انہوں نے چینی ہی غائب کر دی لاہور سے ابھی جو لاہور میں چینی جو پرچون کی ریٹ پر بکری ہے وہ ایک سو چار سے لے کے ایک سو پانچ روپے تک جبکہ جو سرکاری قیمت مقرد ہے وہ تقریباً جو ہے پشانویں روپے جو ہے وہ مقرد کی گیا جسے اس کا مطلب ہے دس روپے چینی جو ہے مارکٹ میں زیادہ بکری ہے اسی تکیت جیسے جو ہے آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ بارہ سو روپے میں جو ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شہری حصول میں سے پریشان ہے جو ہے مرگی کے ریٹ جو ہے وہ دن بتتنیج جس میں زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس طرح لہور میں جو ہے جو سرکاری قیمت ہے وہ تین سو سر پیسے تقریباً ہے لیکن وہ بھی چار سو بے تک جو ہے پبلک دکانداروں کو جو ہے وہ فروت کریں جس کے وہاں پریشان ہے کہ گوشن کی ریٹ کیمتوں میں زیادہ ہو گیا اسی تکے سے ہم بات کریں سبزی کی تو تماتر آلو اور جو پیاز ہے ان کی قیمتوں میں بھی جو سرکائی طور پر قیمتیں مقرد کی گئی ہیں اس سے ڈبل گنا پر جو ہے دکاندار افت کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ہی انتظامیہ جو ہے یہ جو سکائی ریٹ پر قیمتوں کی فروت کو یقینی بنانے میں کام ساوت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے رمضان تو بھی آنے میں ایک مینہ تقیباً باقی ہے تو رمضان سے پہلے ہی یہ حصہ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے کہ کس طرح سے جو ہے اب وزیدیلہ پنجاب کی طرف سے پرائمیسٹر کے طرف سے جو ویجن دیا گیا گیا ہے کہ سرکاری ریٹ کے مطابق جو ہے شاید فردنوش کی چیزوں کو یقینی بنایا جائے لیکن لاہور میں جو صورتحال ہے چاہے گوشت ہو چاہے پھال ہو چاہے سبزی ہو کسی بھی جو سرکاری قیمت مقرد کی گئی ہے اس سے 50% زیادہ قیمت پر جو ہے دکاندار وہ شاید بیچ رہے ہیں جس کی وجہ سے شہری پریشانہ کنکہ تیان ہے کہ اکومت دیا کو خوشی کرے کہ اس کو یقینی بنائے کہ جو ہے سکائی ریٹ پر قیمتوں کی ہے شاید کی فروت کو یقینی بنائے بہت شکریہ افضال طالب آپ نے بے تفصیلات سے آگاہ کیا وفاقی وزیر فوال چودری لاہور میں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں جہاں پر ہمارے لوگ اکوموڈیٹ ہو سکیں دوسری طرف ہمارے لوگ نہیں ہیں جن کو ہم نوکریاں دے سکیں یعنی ایک ہیومن ریسورس کا کرائسز ہے دوسری طرف اپرچونٹیز کا کرائسز ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہاں پر یہ کریں گے کہ جو ہمارے انجینئرز ہیں ان کو سیمی کنڈکٹر کی بنیادی ٹریننگ بھی دیں گے اور پھر ہم یہاں پر ڈیزائن سینٹر بنا کے اس کو کمرشلائز بھی کرنے کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ہمارا انیشیٹیو ہے اس کے بعد جو دنیا کی بڑی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے جس کا میں نے کچھ نام لیا انٹل ہے آمز ہیں یا بڑی چائنیز کمپنی جو انہوں نے ابھی اس کے اوپر کام شروع کیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ میں لائیں گی اور ہم اس کو سیپیک کے بینر کے نیچے بھی آگے لے کے بڑھیں گے چائنہ کے لیے اور دوسری طرف ہم جو فرسٹ ورڈ ہے اس کے ساتھ بھی ہم ہاتھ ملا کے اس کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں so it's a I would say it's a big day for Pakistan technology industry جہاں پہ ہم نے پہلے ہم نے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر ہاتھ ڈالا الحمدللہ آج پاکستان کے اندر ایک پورا ہیلتھ سیکٹر انڈسٹری ہم نے کھڑی کیے اس کے بعد ہم نے الیکٹرک وہیکل میں ہاتھ ڈالا آج الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ پاکستان کے اندر بس آنے کوئی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے دو سالوں میں پاکستان کا الیکٹرک وہیکل کا جو سین ہے وہ بلکل بدل کے رہ جائے گا سو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس طرح کی جو موڈرن انڈسٹریز ہیں جو فیوچر انڈسٹریز ہیں ان کو ہم اپنا جو ہے اس کو ہم لا سکیں ان کے لئے ہم ایک کام کر سکیں اور قومیں وہی آگے جاتی ہیں جو مستقبل کے اوپر اپنی نظر رکھتی ہیں جن کو جو ہر وقت جو ہے وہ ماضی کے بکیڑوں میں ماضی سے سیکھتی ہیں اور مستقبل کے خواب گنتی ہیں اگر آپ اس فواد چودری گفتگو کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ گجران والا میں بھی مہنگائی بے کابو مرگی کے گوشت کی قیمت تین سو پچاس روپے فکیلو تک جا پہنچی سبزیوں کی قیمت بھی مہنگائی کی لہر میں مہنگے دام و فروخت ہونے لگی مزید تفصیلات جانتے ہیں ایکسپیس نیوز کے نمائند اتیب مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں جی تیب بتائیے گا گجران والا کی کیا صورت حال ہے آجی بلکل گجران والا میں بھی مہنگائی کا دو تفان ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا چکن کی قیمتیں ہو مٹن ہو بیف ہو یا پھر آم سبلیاں ان کی قیمتوں میں رضا لے جو اضافہ ہے وہ معمول بان چکا ہے گجران والا میں گزشتہ روز چکن کی قیمتوں میں کمی آئی تھی جس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ تین سو پچاس روپے تک پہنچ چکا ہے اس کے علاوہ اگر مٹن کی بات کی جائے تو مٹن بارہ سورپے کلو بیف جو ہے وہ سات سورپے کلو جو ہے وہ آج کا ریٹ ہے اس کے علاوہ سبجیوں کی بات کی جائے تو سبجیوں کی قیمتوں میں بھی اور روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آج گجران والا میں جو بندی کی قیمت ہے وہ دو سورپے کلو ہے اس کے علاوہ کریلا جو ہے وہ ایک سو اسی روپے کلو ہے مٹر ڈیٹھ سورپے کلو ہے اس کے علاوہ جو ہر ہانڈی میں استعمال ہوتا ہے اس کی جو قیمت بھی جی ہے وہ تین سو بیس روپے کلو تک پہنچ چکی ہے شہریوں کے یہ کہنا ہے کہ روزانہ سبجی اور گوشت کی نہیں کروایا جا رہا شہریوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ حکومت جا ہے وہ سبجی اور گوشت کی قیمتوں میں کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے آگے بڑھیں گے مسلم نے ایک دون کی ترجمان مریم اور انگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام کو لوٹا جا رہا ہے ایک کروڑ نوکری نہ دینے کے لیے روز جھوٹ بولا جا رہا ہے مزید کہا قرزہ کمیشن کی ریپورٹ کہا ہے چینی مافیا پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا چور چور کا شور مچاؤ اور چور دروازے سے عوام کو لوٹو پاکستان کی عوام اور بچے بچے کو مقروض کر دیا ہے تو وزیر آزم مسلط نے ایک قرزہ کمیشن بنایا جس قرزے کمیشن کی آج تک ریپورٹ اس لیے نہیں آئی کہ چودہ ہزار ارب کا تاریخی قرزہ اسی وزیر آزم مسلط نے لے لیا جس چینی کمیشن کی جو کمیشن بنا تھا تو بہتر روپے کلو چینی تھی وہ انکواری ختم ہو گئی تو ایک سو بیس روپے کلو چینی بک رہی تھی لیکن چور کون ہے کاتل کون ہے نواز شریف شباز شریف وہ حمزہ شباز جو دو سال جیل میں تھا